یہ سوال ہے کہ تاریخ تصوف کیا ہے اور یہ ٹرم چلتی ہے اسلامی تصوف اور عجمی تصوف یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں آئے امارات و ناشتہ و حسنوں کا واحد ہو ہماری عبارتیں الگ الگ ہیں محبوب کا حسن ایک آئے تصوف ڈاکتر اقبال نے اپنے اقبال نامہ میں جو اس کے خطوط کا مجموعہ ہے جو اپنے دور میں اقبال نے مختلف شخصیات کو لکھے اس میں لکھتا ہے اسلام کے اندر تصوف ایک اجنبی پودا ہے جو کہیں سے لا کے لگایا گیا تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے جو کہیں سے لا کے لگایا گیا اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کی بیماری اسلام میں داخل ہو گیا ہے بنی امیہ کے دور میں ہاں پوچھیں گے وہ کیسے وہ اس طرح کہ پیغمبر اکرم کے بعد ایک گہری سازش کے تحت اقتدار آل محمد سے چھین لیا گیا آل محمد کو گھر میں بٹھا دیا گیا اور لوگوں کو پیغمبر کا وارث اور ان کی مسند کا مالک قرار دے دیا گیا ایک علمناک دستان ہے لے دے کے ان کے پاس روحانی کا مالات تھے موجزات تھے کرامات تھے ان کی شخصیات میں ایک اثر تھا لوگ آل محمد کے دروازے کی طرف جاتے تھے ان کے کرامات اور موجزات کو دے کر ان کا سلام بھی کرتے اعترام بھی کرتے تو بڑی سازش کے تحت یہ سوچا گیا کہ آل محمد سے یہ روحانی اقتدار کس طرح غصب کیا جائے تو ایک جماعت تیار کی گئی جو صوف کے کپڑے پہنتے تھے بظاہر تارے کے دنیا تھے حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی ان کی کرامتیں مشہور کی فلانا جو ہے وہ دیوار پہ بیٹھ جائے تو گھوڑا بن جاتی ہے فلانا صاحب میں ہاتھ لے لے تو وہ چابک بن جاتا ہے فلانا دیواریں دوڑاتا ہے فلانا یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے فلانا تیع الارض کا موجزہ تیع کرتا ہے تاکہ اس بہانے لوگوں کو صوفیوں کے دروازے پہ جھکایا جائے فلانا آل محمد کے دروازے سے ہٹایا جائے اس لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں اَسْصُفِيَةُ قُلُّهُمْ مِنْ آدَائِ نَا وَطَرِيقَةُمْ مُبَایِرْتُنْ لِتَرِيقَةِ نَا صوفی ہمارے دشمن ہیں ان کا طریقہ آو رہا ہے آل محمد کا طریقہ آو رہا ہے ان کا مشرب آو رہا ہے ہمارا مسلک آو رہا ہے جو ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے جو ہمارا ہے وہ ان کا نہیں ہے نیازہ اسلام کے ساتھ تصوف کا اتنا بھی تعلق نہیں جتنا گھجور کی گھٹلی کے چھلکے کا گھٹلی سے تعلق ہوتا ہے اس پر میں نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں کافی لکھا علامہ مقدس اردہ بیلی نے اپنی کتاب حدیقہ تو شیعہ میں بہت تفصیل سے لکھا علامہ مئلسی نے اپنی کتاب این الحیات جس کا ترجمہ کراچی میں چھپا ہے سمرت الحیات کے نام سے یہ سب تفصیلات اس میں موجود ہیں نیازہ تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہو تو ہو کم از کم تصوف اور اس بات کا عرفان بافی کا آل محمد کے مذہب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے جی اپنے سوال ہے کہ علماء سے سنا ہے کہ امار آمام امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اس کا کیا طریقہ دار ہوتا ہے کیا امام زمانہ حاضر ناظر ہے یا ان کی خدمت میں سوال پیش کیے جاتے ہیں سوال پیش کیے جاتے ہیں پہلے خود کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں امار آمام نام پیش کیے جاتے ہیں اگر حاضر ناظر ہے تو پھر احمال اللہ میں پیش کیوں گیا جاتے ہیں اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے پھر آپ ادھر کہتے ہیں ہمارا زمانے کا امام غائب آئے غائب اس کو کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو تو حاضر اس کو کہتے ہیں جو غائب نہ ہو عجیب تضاد ہے ادھر حاضر بھی کہتے ہیں تو پھر غائب بھی کہتے ہیں جو غائب ہوتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا جو حاضر ہوتے وہ غیب نہیں ہوتا اس وقت میں آپ کے سامنے آپ میرے سامنے اس کو کہتے حاضر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ناظر حاضر بہیں جسم کے ساتھ ناظر ہیں آنکھوں کے ساتھ یہ صفات صرف اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے کیونکہ جسم نہیں رکھتا ہر جگہ ناظر ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے لہذا جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا خدا ہوتا ہے جہاں تین ہوتے ہیں چوتھا خدا ہوتا ہے جسنا دو بندے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں خدا فرماتا ہے میں شاہ رہے گے حیات سے بھی تمہارے زیادہ کریں لہذا باقی رہے گے نبی و امام اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں ہمارے پاس ہیں چار فرشتے صبح سے لے کر شام تک دو فرشتے ہوتے ہیں جب رات داخل ہو تو ان کی مسند پر آ کر دو اور رات والے بیٹھ جاتے ہیں دن والوں نے ہمارے سارے دن میں ہمارے نیکیاں یا بدیاں لکھی ہوتی ہیں وہ لے جا کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے غلام نے یہ یہ آج کرتوت کیا ہے اور جو رات والے ہوتے ہیں وہ شام سے لے کر صبح تک طلوع آف تاپ تک رات میں جو ہم ماشاءاللہ ترشمہ سادیاں کرتے ہیں وہ رات والے درج کرتے ہیں نیکیاں کریں تو وہ بھی درجو رات کے اندھیرے میں برائیاں کریں تو وہ بھی درجو جب صبح ہوتی ہے تو وہ صبح والے آ جاتے ہیں کہ رات والے چلے جاتے ہیں اور پہلے جا کر امام کی خدمت میں ہمارا نام اعمال پیش کرتے ہیں وہ نام اعمال دیکھ کر امام کو پتا چلتا ہے فلانے نے نیکیاں کتنی کی ہیں تے فلانے نے بدیاں کتنی کی ہیں اللامہ جزہری نے سید نعمت اللہ جزہری اللامہ مہیرسی کے قابل ترین شگردوں میں سے آئیں ان کی کتاب انوار نومانیہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام زمانہ نے ایک توقی صادر فرمائی تھی اپنے شیعوں کے نام اذا اتتنی صحیفت و آمال کم فلتکن قابلتن لیلی صلاح میں تمہیں حکم لیتا ہوں کہ جب تمہارے فرشتے میری بارگاہ میں نام اعمال لے کر آئیں تو کوشش کیا کرو کہ تمہارا نام اعمال اسلاح کے قابل ہو سبحانہ جو ماشاءاللہ یہ بڑے پرانے لوگ بتائیں گے آج کل تو املہ کی تختیوں والی املہ ختم ہو گئی ہے یہ زمانے میں ہم پڑھتے تھے یہ ہمارے ہم عمر استاد تختیاں لکھواتے تھے اور املہ اس کا نام ہوتا تھا املہ پھر وہ لڑکوں کی دیکھتے کہ تی اور توئے میں فرقی ہے یا نہیں سین و سواد میں فرقی ہے یا نہیں زال و زے میں فرقی ہے یا نہیں اگر دو چار غلطیاں ہوتی تو میں اربان استاد کلم سے کہہ لکھ دیتا کہ بیٹا یہ لفظ یوں نہیں لکھا جاتا یوں لکھا جاتا ہے کہ جس لڑک لڑکی کی ساری تختی غلطیوں سے پور ہوتی اس کے موں پہ مارتا جب ساری غلطیوں سے بھری ہوئی آئے تو میں اصلاح کیا کروں اس لئے امام فرماتے ہیں جب تمہارا نام اعمال میری سرکار میں آئے تو کوشش کیا کرو کہ وہ اصلاح کے قابل ہو اگر دو چار غلطیاں ہوں ہی تو میں شفاعت کر کے سفارش کر کے خالق اکبر سے معاف کرا دوں گا لیکن اگر سارا نام اعمال بھی کالا ہوا تے غلطیوں سے لبریز ہوا تو پھر میں کہیں مجبور نہ ہو جاؤں ایسے نلیک لڑکوں کی تو کوئی ممت ان کے پاس سفارش کرتا ہی نہیں ہے جی اللہم صلح محمد محمد واجر کیونکہ سوال ہے کہ کیا موبائل فون پر نکاح وہ سٹھتا ہے یا نہیں میں نے خود پڑھا ہے پتھ سر دو جیزوں کی تاقیق ہونی چاہیے ایک یہ کہ جس کا وکیل بن کے لڑکی کا یا لڑکے کا پڑھ رہا ہے وہ واقعی وہی لڑکی ہے یا جس لڑکے کا وکیل بن کے یہ پڑھ رہا ہے وہ لڑکا واقعا وہی ہے لہذا اگر آواز کو پہچانتا ہو یا کوئی گواہ گواہ ہی دے دیں کہ فلانی لڑکی بور رہی ہے جس کا نکاح پڑھا جانا ہے یا فلانا لڑکا بور رہا ہے جو تمہیں وکیل بنا رہا ہے تو لہذا مومائل پر یا کسی اور اپنا ذریعے سے نکاح پڑھا جا سکتا ہے میاں بیوی کا آمنے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے لڑکی لندن میں ہو لڑکا ماشاءاللہ امریکہ میں ہو ایک آدمی کو وہ وقیل بنا دے وہ بھی اسی وقیل بنا دے لڑکی بھی وہ جہاں بیٹھ کے نکاح کر دے وہ دونوں میاں بیوی بن جائیں گے جبکہ ایک امریکہ میں ہے دوسرا انگلین میں ہے اور اب میں ساری بات نہیں بتانا چاہتا میں نے تین چار جوڑوں کے نکاح اسمہ رمضان میں پڑے آئیں جن کا پہلے کسی اور مذہب سے تعلق تھا کہ تیش میں آ کر طلاق طلاق قیدی جب ادھر گئے تو کہن لگے حلالہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے پھر ادھر اندھر اندھر رجوع کیا ان کو مسئلہ سمجھایا گیا ان نے بے امدلہ پھر مذہب اہل بیعت اختیار کر لیا تو شعور اسلام آباد میں تھا تھی بیوی تھی لاہور میں تو رابطہ کیا گیا لوگوں نے رابطہ ترائیا میں نے تحقیق کی ان کا دوبارہ نکاح پڑ دیا میں نے کہا حلالے ولالے کی ضرورت نہیں ہے بس میاں بیوی راضی تو کیے کرے گا تازی بس ختم لوگ کہتے ہیں کہ نام مولوی بغیر پیسو کے اور ان کو شکلاً میں نے بیوی کو جانتا ہوں بھئی ترگو دے میں بیٹھ کے پڑے برائے بیداری مومنین بلندر صلوات مومن بیدار ہے ماشاء اللہ اللہ صلوات لیچے لگتا ہے کہ کچھ افراد سو رہے ہیں نہیں نہیں بلکل بد گمانی نہ کر بیدار روکے سنیں بلکہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی فعواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد محمد قبلہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن انجانے میں صحیح سمت قبلہ اسے معلوم نہیں ہو سکی تو بعد میں اگر درست سمت معلوم ہو جائے تو کیا اس نماز کی قضاء کرے گا یا وہ ہی ٹھیک رہے پہلے اگر تاقیق کی تھی جتنا ایک دفعہ کہ بلکل جنوب کی طرح مو کی شمال کی طرح مو کی یا مشرے کی طرح مو کی اس نماز کا دعادہ کرنا پڑے گا لیکن جنوب اور مغرب کے درمیان شمال اور مغرب کے درمیان اگر رخ ہو جائے پورا جنوب تک اور شمال تک نہ ہو تو پڑی نماز انشاءاللہ صحیح سمجھی جائے گی کبلہ یہ مزشتہ سوال کے ساتھ ایک ملتا سوال ہے کہ جو لوگ امام زمانہ کو امام نہیں مانتے کیا ان کے عمال بھی امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں قطع نہیں جاتے ان کے ماننے والوں کے جاتے ہیں منکروں کا تو خات تیہو سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر خدا نیز امتس جادو کو آثر ہو سکتا ہے اگر نبیوں اماموں پر جادو کا سور ہو جائے تو پھر انہ للہ پڑھنا پڑھے قرآن کے کاری گوائی دیں گے سارے ملک مصر کے جادو گر ایک طرف تھے کہ حضرت موسی تنہا دوسری طرف ٹھیک ہے نا کامیاب کون ہوا تھا حضرت موسی یا جادو گر حضرت موسی سارے جادو گر مان گئے تھے کہ ہم باطل پر ہیں تو موسی حق پر ہے سارے سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب موسی اور حرون پر سارے ملک جادو نہیں کر سکتے جس کی شان ہمارے نبی سے کئی درجے کم ہے کہ ادھر ہمارے لہاں لکھتے ہیں یہ ایک آسم نام کا یہودی تھا اس نے پیغمبر پر جادو کیا تے پیغمبر کو ایک کے دو نظر آتے تھے سبحان اللہ ہم جیسے لوگ جو ماذ اللہ نہ کوئی نبوت کا البتہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے آئیں ہم پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں دنکے کی چوڑ کہتے ہیں مدہ ہی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اگر نبی و امام پر کوئی یہودی اثر جادو کرے کہ نبی پر اثر ہو جائے امام پر اثر ہو جائے وہ کسی اور کا نبی ہوگا ہمارا خاتم والعبیہ نہیں ہو اگر امامت کے دعوے دار پر اثر ہو جائے وہ دو رکعت کا امام کو یور ہوگا وہ قینات کا ہاتھ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مرد باد اللہ صلی علیہ محمد و علی محمد ڈاکٹر صاحب بدگمانی کر رہے ہیں آخری بندوں پر میری آخریوں پر نگاہ ہے وہ آپ سے بھی زیادہ بیداری کے ساتھ سون رہے ہیں باشاء سارے بیدار ہے نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حدری یا علی اللہ صلی علی محمد محمد سوال آیا ہے کہ آیت تطہیر میں اہل بیت اللہ السلام کو جس رجس سے دور رکھنے کی بات کی گئی ہے وہ رجس کیا ہے وہ ریس ہے گناہ لوعت عرب میں ریس گناہ کو کہتے ہیں وہ گناہ کبھی صغیرہ ہوتا ہے کبھی کبیرہ ہوتا ہے معصوم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جس کے پاس نہ کبیرہ گناہ آئے نہ صغیرہ گناہ آئے جس کا دامن تطہیر ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کے دھبوں سے پاک اور صاف نظر آئے اسے معصوم کہتے ہیں تو یہ اللہ نے آل محمد کی اسمت و طہارت کی گواہ دی ہے کہ اللہ نے اس خاندان اسمت و طہارت سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کی نجاست اور قصافت کو دور رکھا ہے اور ان کو اسرہ پاک اور پاکیزہ رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق تھا اور یہ آل محمد کی اسمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ ہر گناہ رجسہ ہے کہ اللہ فرماتے آل محمد رجسے پاک ہیں یعنی گناہوں سے پاک ہیں جی سوال یہ ہے کہ اگر سترہ کی رقم گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور بعد میں دینے کی حمد نہ ہو اس کے بارے شرعی حکم کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ فطرے کی رقم واجب ہوتی ہے جس رات چاند ظاہر ہو جائے ثابت ہو جائے اور عید الفطر اپنا پڑھنے سے پہلے چاہیے کہ مستحقین کے گھر تک پہنچا دی جائے تاکہ ان کے ہاں بھی کوئی نان نفق کا انتظام ہو سکے کہ وہ غریب بھی اپنے بچوں کے کوئی اچھا کھانا پکا سکے لہذا اگر اس نے رات علیہ دہ کر کے رکھ دیا کہ میں صبح انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا اور بغیر کوتائی کے طلف ہو جائے انشاءاللہ دوبارہ واجب نہیں ہے لیکن اگر اس نے ادا کرنا تھا پہلے دن وہ بھی عید سے پڑھنے سے پہلے اس نے کہا پھر دوں گا دی سے چوتھے دن اس نے پیسے علیہ دا کیے یادان علیہ دا کیے مستحق موجود تھے اس نے کہا میں نہیں تو فرانے کو دوں گا یا فرانے درس کو بھیجوں گا اس نے لیٹ کیا لیٹ ہونے کی وجہ سے پیسے ضائع ہو گئے اس کو دوبارہ ادا کرنے پڑے گے کہ تاخیر کیوں کی ہے جی کبھا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو کہ ایک گیر شرع حکومت ہے پیکس مہنگائی رشوت سفارش سود کے غریب سب اس ظلم کی چکی میں بس رہے ہیں کیا ان حالات میں بھی زکاة اور خمس واجب ہیں سبحان اللہ سوال گندم جواب چینہ اس کا یہ بھی کہہ دی پھر نماز آج بھی نماز واجب ہے حکومت ایسی ہے پھر زکاة واجب ہے پہلے آپ زکاة حکومت کو دیتے ہیں اللہ کا فضل مفتی صاحب کے دور میں 1978 میں جب ہماری تاریخ بنی تھی اس وقت تک ہم گھروں کو واپس نہیں آئے تھے جب تک اس دور کے آمیر سے یہ منواہ نہیں لیا تھا کہ جو شیعہ ہیں وہ ہمیں زکاة نہیں دیں گے وہ اپنے مذہب کے مطابق واجبات سے کیا تعلق ہے ہم نے نماز پڑھ نی ہے تو شریعت کا حکم سمجھ کر زکاة دینی ہے تو شریعت کا آرڈر سمجھ کر خمص دینے حق سادات تو اللہ کے قرآن کو پڑھ کر ہم کسی کی ذید میں آکر اپنے واجبات قطع کرنے لگ جائیں یعنی تعلق کوئی نہیں ہے حکومت صحی ہو یا غلط اس کا کیا تعلق ہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھ حکومت غلط ہو یا صحی اس کا کیا تعلق ہے کہ ہم زکاة دیں یا نہ دیں ہمارا کام ہے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بد نے سب بس سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گرا کیا ہو اپنے فرائض آئیں لوگ مجھ سے انگریز پوچھتے تھے وہاں ہمارے پاکستان لوگ گلینڈ وغیرہ میں کہ جناب یہاں کی حکومت غیر مسلمان ہے اگر ہم ٹیکس وں کے پیسے عظم کر جائیں تو یہ کیسا ہوگا تو میں کہتا تم دو چیزوں کے سفیر ہو پاکستان کے سفیر الگ ہو اسلام کے سفیر الگ ہو جب حکومت تمہیں ہزاروں فیدے پہنچاتی ہے رزق مہیا کرنے کے لئے ہزاروں تمہیں مواقع مہیسر کرتی ہے تو تمہارے شریف شہری ہونے کا یہاں تک تعلق ہے تم پر واجب ہے کہ اس کے ٹیکس ادا کرو تاکہ دنیا یہ نہ کہے پاکستان کے لوگ ٹیکس خور ہوتے ہیں یا مسلمان جو ہوتے ہیں یہ چور ہوتے ہیں لہذا آدمی کو شریف ہونا چاہیے غیروں کے ملک میں بھی ہو یہاں تو ہماری اپنی مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اگر ہم شریف شہری بن کے رہیں کہ لوگ اپنی مثال دینا چاہیں تو مسلمانوں کے سوا ان کو شرافت کی مثال نظر نہ کہ یہ مسلمان بڑی ڈسیپلن کی پابند قوم ہے یہ بڑی شریف قوم ہے یہ ٹیکس چور نہیں ہے ٹیکس ادا کرتی ہے یہ اچھے شہری ہیں یہ بورے شہری نہیں آئے تو جب غیروں کے ساتھ ہم اچھائی کرتے ہیں تو اپنے ملک میں اپنی حکومت کے ساتھ کیسے برائی کریں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے بھی اپنا بیان کر چکے آج یہ خامیہ ہیں وہ خامیہ ہیں اللہ کرے ساری خامیہ دوری ہو جائیں دور ہو جائیں کہ حکومت ایسی بن جائے کہ ہر بندہ اپنی جگہ مطمئن نظر آئے پھر ہمیں کیا ہے اگر وہ چلے جائیں گے تو ہمیں مل جائے گی ہو سکتے جو آنے والے ان سے بھی بہتر ہوں تو لہذا ان کی اصلاح کی دعا کرنی چاہئے خدا ان کو توفیق دے اللہ نے ان کو جمہوریت لفظوں کا نام نہیں عمل سے جمہوریت کئی نظر آنے چاہئے تین حکومت کے فرض ہوتے ہیں عوام کو رزق روزی مہیا کرنا عوام کو امن مہیا کرنا اور عوام کو مہنگائی کے افریز سے بچانا اگر کوئی حکومت عوام کے جان و مال قطحفظ مہیا نہیں کر سکتی اگر روزکار مہیا نہیں کر سکتی اور اگر لوگوں کو مہنگائی کے شکنجے سے آزاد نہیں کر سکتی تو معاف رکھنا یہ غیر سیاسی بات میں کہہ رہا ہوں سیاسی بات کہہ رہا ہوں جو نہیں کہنی چاہئے پر اتنا کہوں گا جو حکومت یہ تین کام نہیں حکومت تین کے سکے ہے ایک جنہوریت ہے دوسرا ڈکٹیٹرشپ ہے اور تیسرا بادشاہ ہے اسلام ان میں سے کون سے طرز حکومت کا درس دیتا ہے بڑا نازک مسئلہ ہے بھائی اور حقیقت جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے اگر حکومت و نبی کی یا نبی کے وسیع کی کا قائل ہے آپ اس کا نام عامریت رکھیں آپ اس کا نام ڈیٹیٹرشپ رکھیں چونکہ معصوم سر برائے حکومت ہے اور وہ برائے راست اللہ سے ہدایات لیتا ہے وہ عوام سے نہیں پوچھے گا کہ میں فلانا کام کرو یا نہ کرو وہ خدا سے پوچھے گا کہ میں فلانا نظام چلاؤں یہ اس طرح چلاؤں لہذا نبی و امام کی حکومت ہو تو صرف ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے وہ کسی سے مشورہ کرنے کا تابند نہیں اور جیسا آج کل کا دورہ ہے نہ نبی موجود ہوں تو نہ امام حاضر ہوں پھر تین راتے یا ڈکٹیٹرشپ یا شہنشاہیت یا جمہوریت تو پھر اقلمندوں کا اصول یہ ہے کہ اقل لکبی ہیں کہ تین چار کام اکٹھے سامنے ہوں یہ دیکھو کباہت کس میں کم آئے تو ہم دیکھتے ہیں ڈکٹیٹر شیک میں خرابیاں زیادہ ہیں بعض شاہد میں مطلق الانانی میں خرابیاں زیادہ ہیں ان کی نسبت کم از کم عوام کو دخل دینے کا جس میں حق ہوتا ہے وہ جمہوری نظام ہے لہذا گندم اگر بہم نرسد بس غنیمت اگر نبی و امام کی حکومت نہ ہو تو ڈکٹیٹر شیب کی نسبت اور بادشاہت کی نسبت جمہوری نظام جو ہے یہ ہمارے لئے قابل قبول ہے ماشاء اللہ سوال ہے جو لوگ اہل قرآن ہیں یعنی قرآن کے سوال نہ تو حدیث کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کے فرمان کو ان کے بارے کیا رائے ہے کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہمارے یہاں کفر اتنا سستہ نہیں ہے کہ بات بات پر کفر کے فرانہ کافر ہمارا کام کافروں کو مسلمان بنانا ہے مسلمان کو کافر بنانا نہیں غیر شیعوں کو شیعہ بنانا ہے شیعوں کو بے ایمان بنانا نہیں لہذا میں زیادہ یہ کہوں گا کہ ہم مسلمہ چیز ہے کہ ہم قرآن اور سنت دونوں کے قائل آئے سنت میں نبی کا فرمان لہذا دونوں لازم ملزوم ہیں لیکن اگر کوئی تعویر کر کے جس ہمارے شیعوں میں بھی بعض علماء پائے جاتے ہیں جو حدیثوں پہ اعتبار نہیں کرتے ادھر غلام آمد پرویز بھی پائے جاتا ہے جو حدیثوں کو سند نہیں مانتا ہم ان کو گمراہ تو کہہ سکتے ہیں بد را کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام سے خارج کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں آئے کوئی گھڑی بھی دیکھ لیں کیا چیئے ملز دوست میٹھ بھی آئیں تو پورے کر لیجئے میں کہہ دوں کتاب کا نام لیں گے کتاب بھی نہ جاتے میری دو تین کتاب یہاں پڑی ہیں اصل فوائد اس میں زیادہ تفصیل آئے دوسری کتاب ہے اعتقادات امامیہ جو علام ملزی کے رسالہ لیلیہ کا ترجمہ ہے اس میں اختصار کے ساتھ ہے تفصیلات کے طلب گار وہ تو اصل فوائد کا مطالعہ کریں یا تجلیات صداقت کا مطالعہ کریں اگر مل جائے اور جن کے پاس نہ وہ ہے نہ یہ تو میں مختصر لفظوں میں ارز کروں گا کہ رجعت اس دور کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے امام زمانہ پردہ غیبہ سے ظہور فرما کر ہمارے سامنے آمنے آ جائیں گے رجوع فرمائیں گے وہ ظہور فرمائیں گے دوبارہ بندوں میں نزول فرمائیں گے دونوں بزرگوار اکٹھے ہوں گے نماز کا وقت داخل ہوگا امام زمانہ اخلاق محمدی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے یا عیسیٰ ترقدم اے عیسیٰ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ جو ہمارے پیغمبر کے سوا باقی سارے موجودگی میں نماز میں پڑھا ہوں یہ تاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے امام زمانہ آگے کھڑے ہوں گے اور جہاں ان کے قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ مریم کی پہشانی جھوک رہی ہوگی اس دن دنیا پر واضح ہوگا کہ سابقہ نبیوں کی نبوضوں کے نقیب کا مقام کیا ہے اور پیغمبر خاتم کی مسند کے بار میں وارث کی شان کیا ہے یا علی اس دور میں ہماری روایات کا خلاصہ یہ کیا ہوگا غربہ دور ہو جائے گی بیماریاں دور ہو جائیں گی ناکس العقلیہ ختم ہو جائیں گی سارے بندے مرفع حال ہو جائیں گے فارغ البال ہو جائیں گے نیکو کار ہو جائیں گے عیسی اور جناب موادی دوران مل کر اسلام ایسا پھیلائیں گے کہ جتنے باقی عدیان باطل ہیں وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے اور پورے روح زمین پر اسلام کے سوا کوئی دین نظر نہیں آئے گا اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم نظر نہیں آئے گی اس دور میں پیغمبر اکرم بھی تشریف لائیں گے خلاصات کر رہا ہوں حیدر قرار بھی آئیں گے اور امام حسین علیہ السلام بھی آئیں گے ان کے ظالم اور قاتل بھی آئیں گے ان سے بدلہ لیا جائے گا اللہ کے آخری عذاب سے پہلے دنیا میں ان سے ان پہ کام لیا جائے گا تاکہ اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اور آخرت کے عذاب سے پہلے ان کو دنیا کے عذاب کا مذہ بھی چکھا دیا جائے یہ ہے خلاصہ عالم رجعت کا اس کے بعد دوسرے ایمہ بھی تشریف لائیں گے یا نہیں اور آئیں گے تو وہ بھی حکومت فرمائیں گے یا نہیں پھرکار حکومت فرمائیں گے تو کتنے عرصے تک ان کی حکومت برقرار رہے گی بڑے بڑے علماء نے علامہ مینسی جیسے بزرگوار نے سید شبر جیسے بزرگوار نے علامہ جزہری جیسے بزرگوار نے اور اس آخر گونگار نے بھی یہ لکھا ہے کہ تفاصیل پر اجمالاً ایمان رکھنا چاہیے اور اجمالی اجمال ہونا چاہیے کہ رجعت برحق ہے تفصیلات کیا ہیں جب امام زمان تشریف لائیں گے تو جو خوش قسمت زندہ ہوں گے وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس لیے اب ہر ہر جز پر بیعت کرنا کہ یہ ہوگا کہ وہ ہوگا علماء کہتے ہیں افضل طریقہ یہ ہے کہ اجمالی ایمان رکھا جائے کہ جہاں تلق ہے یہ آل محمد کے حوالے کر دو جب آئیں گے تو خود پوچھ لیں گے اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمان رجعت میں کیا ہوگا ہم اتنا سمیتے ہیں دنیا کو اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار یا یہ دعا کر سکتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سیدھ تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں پہلنا کیوں حرام ہے کیوں شیطان کا کام ہے بس جواب ہو گیا خدا نے کہتا آدم کے سامنے جھوگ جاؤ سب جھوگ گئے تھے شیطان نے کہ تھا کیوں بس جو بھی کیوں کہے گا اس کا حشر نہ چل شیطان کے ساتھ ہوگا ویسے ہم اتمنان کی خاطر کیونکہ میں انگریزوں کے ممالک میں جاتا رہتا ہوں کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کرتے ہیں شراب کیوں آرام ہے پشاب کیوں نجیسہ ہے خون کیوں نجیسہ ہے سور کا گوشت کو آرام ہے تو میں نے کتاب میں اللہ اللہ کام بھی ضرورت کے مطابق لکھ دی آئے تو اتنا عرض کروں گا کہ سونا پہننا ریشم پہننا مٹک مٹک کے چلنا حسن جمال کا مظہرہ کرنا عورتوں کا کام مردوں کے ماشاءاللہ ریشم کپڑے زیب بدن کرنے لگ جائے پال کون چلائے گا تکار خانے میں میند کون کرے گا تکار پہ ٹوکری کون اٹھائے گا بیوی کہے گی تو کم آکے لا تو وہ کہے گا تو کم آکے لا پھر نتیجہ یہ نکلے جی محمد وعال محمد اللہ صلی علیہ محمد محمد وعال جل سوال یہ ہے کہ چھلکے والی مچھلی پھر اس میں لفظ کیوں ہے کیوں حرام ہے پھر چھلکے والے گھی میں چھلکے والی مچھلی اگر کار نہیں جائے تو کیا اسے کھا سکتے دو مسئلے علا گلا گئیں دونوں گڑ مڑنا کریں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چھلکے والی حلال کیوں ہے دوسری حرام کیوں ہے معصومین نے یہ فرمایا اگر کیوں کرنی ہے پہلے تو یہ کیوں کرنا چھوڑ دیں کیونکہ معصوم فرماتے اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے فلانی شہ حرام کیوں بنائی تھی فلانی حلال کیوں بنائی تھی تمہارا کام ہے میرے حکم کی تعمیر کرنا بیڑ بکری حلال ہے کتہ کتی حرام ہے اب ہم اس بیعث میں پڑھیں کتہ حرام کیوں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں ہم اللہ تو نہیں یہ نبی و امام بہتر جانتے ہیں ہم وہ بھی نہیں لہذا حاکم کی حکم کی ریایہ کا کام تعمیل کرنا ہے حکم کی لیمہ اور اصلیت معلوم کرنا ریایہ کا کام نہیں یہ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں فوجی کو تریننگ دی جاتی ہے کہ جب افسر کہہ دے اڈوانس کرو تو آگے بڑھیں کہہ پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹیں وہ یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے اگر آج پیچھے ہٹانا تھا تو کل کیوں کہتا آگے بڑھو اگر کہیں گے تو ان کا کوٹ مر چلوگا لیکن ہمارے ہاں حکومت جو نہیں آئے ورنہ آپ کا کوٹ مر چل کرتے کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کیوں آئے وہ کیوں آئے لیکن بہرحال مسئلہ کیا تھا ہاں بچھے لکھے گا تو معصومین فرماتے ہیں اصول کافی میں یہ روایت ہے کئی لوگوں ہیں اس کی رد میں آ جائیں تو مجھے معاف رکھ نا اس فرور کافی اصول کافی میں مستنق ترین کتاب ہماری ہوتی ہے امام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جن کا جرم دو باتیں تھی ایک ڈاڑیاں منواتے تھے دوسرا موچیں بڑھاتے تھے پھر موچوں کو وٹ دے کے تکبرانہ چال میں چلتے تھے اللہ نے ان کو ملی مچھڑی کی شکل میں مف کر دیا لہذا علماء نے یہی مثال دی ہے کہ ڈاڑی مڑوانا موچیں بڑھانا تھے ان کو تاؤ دینا یہ وہ جرم ہے کہ جس پر ایک قوم مسک ہو چکی ہے جبکہ بڑے بڑے اور بھی گناہ ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے کوئی قوم مسک نہیں ہوئی پر اس جرم کی وجہ سے قوم مسک ہو چکی ہیں تو اسری علماء کہتے ہیں ڈاڑی کا مڑوانا جو چار دیرو پھروانا حرام آئے کہ موچے بڑھا کے وڑ دینا کہ تکبر کرنا یہ بھی فعل حرام آئے لہذا چلکے دار مچھلی وہ اصلی مچھلی ہے وہ مس چھدہ مخلوق نہیں لوگ ان کو ملازمت نہیں ملے گی تو ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو کیا کریں گے چوریاں نہیں کریں گے تو کس طرح پیٹ بھریں گے لہذا حکومت کا فرض ہے کہ کلا کما کریں دیشت گردی کا فرقہ واریت کا تاکہ مسل پاکستان والے اسلام والے امن اور سوک کا سانس لے سکیں آپ اس کی تحید کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر تین منا لگا تحید کرنے کے لئے با آواز اکبر یا رسول اللہ یا علی اور ہم یہ بھی پیش کر کرتے ہیں کہ اپنے وسائل کے مطابق اگر حکومت اس کا کلا کما کرنا چاہے تو ہمارا مخلصان تعاون ساتھ آئے شیعہ قوم پر امن ہے ہم امن چاہتے ہیں نہ کسی مسلمان کو کافر بناتے ہیں نہ کسی مومن کو بیمان بناتے ہیں نہ لڑنے کا شوق رکھتے ہیں ہم امن پسند شہری ہیں امن سے رہنا چاہتے ہیں بشرت ہے کہ ہمیں بھی امن کی زمانت دی جائے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ سیعت کامل آتا فرما ہمارے مولانا سید عبدالجلیل شاہ جو سخت بیمار ہیں اکاس کا شکار ہو کر ان کو صیحت کامل اور آجل عطا فرما ہمارے خان غلام شبیر خان اور باقی جو بیمار مومنین مومنات ہیں ان سب کو لباس صیحت اور آفیت عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے کردے ادا فرما یا اللہ جو بے کے عذاب سے دو چار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کو مرفع حال فرما ان کو فارغ البال فرما ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق وفیق عطا فرما یا اللہ آخری زمانہ ہے صبح بندہ مومن ہوگا رات کو بے ایمان رات سوئے گا مومن صبح جاگے گا چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما تمام مدارس دینیہ کو عموما اور جس مدرسے کے پندال میں ہم بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں مدرسہ جامع علمیہ مدرسہ جو ہے سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیت فرما جو مدرسین کو لباس صحت عطا فرما اور یا اللہ ہمارے طالب علموں کو کامیاب و کامران فرما اور تمام اہل علم کے درمیان اور جمع اہل علم اور تمام مؤمنین کے درمیان محبت و خوت کے جذبات بیدار فرما یا اللہ ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور حشر و نشر چاردہ معصومین علیہ مصلاة و السلام کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما یا اللہ دشمن ہم سب کو ایک سمجھتا ہے کیا ملنگ کیا مولوی کیا زاکر کیا مولائی تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایک سمجھنے کی توفیق عطا فرما آخرت حسنت و قنا عذاب النار بحق نبی و اہل بیت ال اتحار اللہ مسئلہ اتنا کوشش کی جا سکتی تھی سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں چونکہ وقت کافی ہو گیا تھا تو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دقائق کے شمارے میں ان کے جوابات دی ہونے کی بات کریں انشاءاللہ آرام کریں جن جو افراد کھانا کھانے سے رہ گئے ہیں وہ ابھی کھانا کھا لیں انہوں کو بندبست کر دیا گیا ہے بستروں بات کریں سونے کا بندبست بھی ہے بستروں کا بھی بست ہے انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو کوئی شکایت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عرمان حسین مسافردہ عرمان حسین مسافردہ کتا امت شکین ہے وسدہ گھر ویران حسین مسافردہ عرمان حسین مسافردہ عرمان حسین مسافردہ عرمان حسین مسافردہ عرمان حسین مسافردہ